سیریل تو اسے نینہ ملائکے میں کہتی ہے کوہو کی چلو چلیں تب ہی وہاں سے نکلتی ہے ریا اور جب چننی الگ کرتی ہے فستی ہے تو اس سے منگل سوتر گر جاتا ہے لیکن کوہو دیکھ نہیں پاتی سن بس پاتی ہے اور جو خوشبو معاشی ہوتی ہیں وہ دیرے سے منگل سوتر اٹھا لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے جانا ہے ریا بھی وہاں سے بہانہ کر کے چلی جاتی ہے نہیں بتاتی اور کچھ کہنے والی ہوتی ہے منگل جیسا لیکن نہیں بتاتی اسے اور چلی جاتی ہے کوہو پری نشان ہے اپنے منگل سوتر کے لیے ادھر پر راجی واتا ہے دے ناران کہتے ہیں یہ دیکھو اس نے کب سے نشانی بچا کے رکھی اور ایک کہو ہے جس کا پتی ہے وہ اکھو رہی ہے اپنی ساری نشانیاں منگل سوتر کی ادھر پر بوہ جی کہتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا دونوں پرشاد لے آتی ہیں خوزبو اور کہو تو خوزبو کہتے ہیں منگل سوتر کہاں ہے جو پرشاد بنا کر لے آئیں تو کہتی ہے کہو کہ میرا منگل سوتر مل گیا ہے یہ دیکھئے ایسے ہی پرش سوتر دکھا دیتی ہے اور پھر اسی کا پرشاد سارے لوگ رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈ لیا اپنا منگل سوتر اور خوزبو کو مبند ہو جاتا ہے وہ چپ ہو کر اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی سوستی ہے ریا کہ یہ تو میں نے چھپایا تھا کہاں مل گیا اور ادھر پر کھو پیچھے جاتی ہے خوزبو ماسی کے یہاں پر آ کر وہ اپنے سوٹکیس میں ڈھونڈتی ہیں کہ میں نے رکھا تھا منگل سوتر اتنے سمحال کر تو کیسے مل گیا اسے کہاں سے مل گ یا تب ہی آ جاتی ہے خوزبو کہتی ہے چور پکڑا گیا میں نے اسی لیے یہ نکلی منگل سوتر پہنا تھا تاکہ میں اصلی چور تک پہنچ سکوں کہ وہ چور کون ہے اور آپ مل گئی مجھے مجھے آپ سے کوئی سکوا نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو دکھی ہوتا ہے وہی دکھ دیتا ہے اسے لیے یہ میں نے اپنا منگل سوتر ڈھونڈ لیا اور وہ کسی کی طرف دیکھتی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں آپ کس کے طرف دیکھ رہی ہیں کہتی ہے ہاں میں نے ہی تمہارا منگل سوتر چورایا تھا اور اسی لیے کیونکہ میں بڑی بہوں ہوں اور تم کیوں پوجا کروں گی مجھے کیوں ادھیکار نہیں ملیں گے تو کہتی ہے کہ یہ سب کسمت ہے کسمت میں جو لکھا ہوتا ہے جس کی وہی ہوتا ہے آپ کی گلتی نہیں ہے اور آپ نے میرا منگل سوتر چورا کر اچھا نہیں کیا ریا کہتی ہے اچھا ہوا میں بچ گئی اور خوزبو بولتی ہے کہ میں تمہیں پوجا نہیں کرنے دوں گی پوجا میں خود کروں گی چاہے کچھ ہو جائے دیکھتی ہوں تم کیسے پوجا کرتی ہو اور تم باہر جاؤ اور سب کو بتکو